اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی جمعہ کی نماز کے لئے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے قتبہ بن سعید لیس ابن رمح ابن شہاب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہونے کی حالت میں فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے جمعہ کے لئے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لے محمد بن رافع عبد الرزاق جریج ابن شہاب سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح حدیث نقل فرمائی ہے حرملاہ بن یحییہ ابن وحب یونس ابن شہاب سالم بن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا حرملاہ بن یحییہ ابن وحب یونس ابن شہاب حضرت سالم بن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ہمارے سامنے لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکار کر فرمایا کہ یہ آنے کا کون سا وقت ہے اس نے عرض کیا کہ میں آج مسروف ہو گیا تھا میں اپنے گھر کی طرف لوٹ کر آیا تھا کہ میں نے آواز سنی پھر میں نے صرف وضوحی کیا حالانکہ تو جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں غسل کا حکم فرمایا کرتے تھے اسحاق بن ابراہیم ولید بن مسلم غزاعی یحیاء بن ابی کسیر ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ازان کے بعد دیر سے آتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین میں نے جس وقت ازان سنی تو صرف وضوح کیا اور کچھ نہیں کیا پھر میں آ گیا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صرف وضوحی کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کے لئے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے یحیی بن یحیی مالک صفوان بن سلیم عطا بن یسار حضرت عبو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن غسل کرنا ہر احتلام والے پر ضروری ہے حارون بن سعید ایلی احمد بن عیسی ابن وحب عمرو بن عبید اللہ بن عبی جعفر عمرو بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جمعہ پڑھنے کے لئے لوگ اپنے گھروں اور بلندی والی جگہوں سے ایسے عبا پہنے ہوئے آتے تھے کہ ان پر گرد و غبار پڑی ہوئی تھی اور ان سے بدبو آتی تھی ان میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاش کہ آج کے دن کے لئے تم خوب پاکی حاصل کرتے غسل کرتے محمد بن رومح لیس یحیاء بن سعید عمراہ آئشہ فرماتی ہیں کہ لوگ خود کام کرنے والے تھے اور ان کے پاس کوئی ملازم وغیرہ نہیں تھے تو ان سے بدبو آنے لگی تو ان سے کہا گیا کہ کاش تم لوگ جمعہ کے دن غسل کر لیتے عمرو بن سواد عامری عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس سعید بن حلال بکیر بن اشج عبی بکر بن منقدر عمرو بن سلیم عبدالرحمن بن عبی سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر احتلام والے پر غسل کرنا اور مسواک کرنا اور طاقت کے مطابق خوشبو لگانا ضروری ہے ایک روایت میں ہے کہ چاہے وہ خوشبو عورت کی خوشبو سے ہو حسن حلوانی روح بن عباداہ ابن جریج محمد بن رافع عبدالرزاق ابراہیم بن میسراہ تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے جمعہ کے دن غسل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذکر کیا تابوس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ وہ خوشبو لگائے یا تیل لگائے جو اس کے گھر والوں کے پاس ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میرے علم میں نہیں اسحاق بن ابراہیم محمد بن بکر ہا حارون بن عبداللہ زحاق بن مخلد ابن جریج سے یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے محمد بن حاتم بحض وحیب عبداللہ بن تابوس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ سات دنوں میں ایک دن غسل کرے اور اپنا سر اور جسم دھوئے قطعبہ بن سعید مالک بن انس سمی ابو سوالہ سمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جو معاہ کے دن غسلے جنابت کرے پھر وہ مسجد میں جائے تو وہ اس طرح ہے گویا کہ اس نے ایک اونٹ قربان کیا اور آدمی دوسری ساعت میں جائے تو گویا اس نے ایک گائے قربان کی اور جو آدمی تیسری ساعت میں گیا تو گویا کہ اس نے ایک دنباہ قربان کیا اور جو چوتھی ساعت میں گیا تو گویا کہ اس نے ایک مرگی قربان کی اور جو پانچویں ساعت میں گیا تو گویا کہ اس نے انداح قربان کیا اللہ اللہ کا قرب حاصل کیا پھر جب امام نکلے تو فرشتے بھی ذکر سننے کے لئے حاضر ہو جاتے ہیں قتیباہ بن سعید محمد بن رمح بن مہاجر لیس اقیل ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جب تو جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران اپنے ساتھی سے کہے کہ خاموش ہو جا تو تو نے لغو کام کیا عبد المالک بن شعیب بن لیس اقیل بن خالد ابن شہاب عمر بن عبد العزیز عبد اللہ بن ابراہیم بن قارز ابن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا محمد بن حاتم محمد بن بکر ابن جریج ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان ساری سندوں کے ساتھ یہ حدیث اسی طرح بیان کی ہے ابن ابی عمر سفیان ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تُو نے جمعہ کے دن امام خطبہ خطبہ دوران رسول اللہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ سے اس کی کمی کو فرمایا زہیر بن حرب اسماعیل بن ابراہیم ایوب محمد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز ایک ایسی گھڑی ساعت ہوتی ہے کہ جسے جو مسلمان بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتے ہوئے پالے وہ اللہ تعالی سے جو بھلائی بھی مانگے گا اللہ تعالی اسے عطا فرمائیں گے راوی نے اپنے ہاتھ کے اشارہ سے اس کی کمی کا ذکر کیا اور اس کی طرف رغبت دلاتے تھے ابن مسنہ ابن ابی عدی ابن عون محمد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ابو قاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا ہے حمید بن مسعدہ باہلی ابن مفزل ابن علقمہ محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو قاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا ہے عبد الرحمن بن سلام جماحی ابن مسلم محمد بن زیاد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالی سے جو بھلائی بھی مانگے گا اللہ تعالی اسے عطا فرمائیں گے اور وہ گھڑی بہت تھوڑی دیر رہتی ہے ابن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح نقل فرمایا لیکن اس میں ساعت خفیفہ نہیں فرمایا ابو طاہر علی بن خشرم ابن وحب مخرمہ بن بکیر حارون بن سعید علی احمد بن عیسی ابن وحب مخرمہ ابو بردا بن ابو موسی عشعری فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تُو نے اپنے باپ سے جمعہ کی گھڑی کی شان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کوئی حدیث سنی ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے کہا ہاں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو فرماتے ہوئے زنا کہ وہ گھڑی امام کے بیٹھنے سے لے کر نماز پوری ہونے تک ہے حرملہ بن یحیہ ابن وحب یونس ابن شہاب عبد الرحمن آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اسی دن میں حضرت آدم علیہ اسلام پیدا کیے گئے اور اسی دن میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن میں ان کو جنت سے نکالا گیا قطعبہ بن سعید مغیراح حزامی ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اسی دن میں حضرت آدم علیہ اسلام پیدا کیے گئے اور اسی دن میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن میں ان کو جنت سے نکالا گیا عمرو ناقد صفیان بن عیینا ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب سے آخر والے ہیں اور قیامت کے دن ہم سب سے پہل کرنے والے ہوں گے ہر امت کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد کتاب دی گئی پھر یہ دن جسے اللہ نے ہم پر فرض فرمایا ہے ہمیں اس کی ہدایت عطا فرمائی تو لوگ اس دن میں ہمارے تابع ہیں کہ یہودیوں کی عید جمعہ کے بعد اگلے دن اور نصارہ کی عید اس سے بھی اگلے دن یعنی اتوار ابن ابی عمر سفیان ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہل کرنے والے ہوں گے قطعبہ بن سعید زہیر بن حرب جریر عمش ابو سعال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں قیامت کے دن سب سے پہل کرنے والے ہوں گے اور ہم سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا ان لوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد کتاب دی گئی پس انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس حق کے معاملہ میں ہمیں ہدایت عطا فرمائی کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا یہ وہی دن ہے جس میں انہوں نے اختلاف کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہمارا دن اور کل کا دن یعنی ہفتہ یہودیوں کا اور اس کے بعد کا دن یعنی اتوار کا دن نصارہ کا دن ہے محمد بن رافع عبدالرزاق معمر حمام بن منبیح وحب بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے دن سب سے پہل کرنے والے ہوں گے لیکن ان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد کتاب دی گئی تو یہ ان کا وہ دن ہے جو ان پر فرض کیا گیا اور جس میں انہوں نے اختلاف کیا اللہ نے اس کے لئے ہمیں ہدایت عطا فرمائی وہ لوگ اس دن میں ہمارے کل کا دن یعنی ہفتہ کا دن ہے اور نصارہ کا کل کے دن یعنی اتوار کا دن ہے ابو قریب واصل بن عبدالعلا ابن فزیل ابو مالک اشجعی ابو حازم حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے جمعہ کے دن کے بارے میں گمراہ کیا تو یہودیوں کے لیے ہفتہ کا دن اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن مقرر فرمایا تو اللہ تعالی ہمیں لیا اللہ نے جمعہ کے دن کے لیے ہدایت عطا فرمائی اور کر دیا جمعہ ہفتہ اور اتوار کو اور اسی طرح ان لوگوں کو قیامت کے دن ہمارے تعبع فرما دیا ہم دنیا والوں میں سب سے آخر میں آنے والے ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے آنے والے ہیں کہ جن کا فیصلہ ساری مخلوق سے پہلے ہوگا ابو قریب ابن ابی زائدہ سعد بن طارق ربعی بن قیراش حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے کہ ہمیں جمعہ کے دن کی ہدایت عطا کی گئی ہے اور اللہ تعالی نے گمراہ فرمایا ان کو جو ہم سے پہلے تھے باقی حدیث ابن فزیل کی حدیث کی طرح ذکر فرمائی ابو ابو تعاہر حرملاح عمرو بن سواد عامری ابن واہب یونس ابن شہاب ابو عبداللہ اغر حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے پہلے پہلے لکھتے ہیں پس جب امام بیٹھتا ہے تو فرشتے صحیفے لپیٹ لیتے ہیں اور ذکر سننے کے لیے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور جلدی آنے والے کی مثال اونٹ کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے پھر اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے پھر اس کے بعد آنے والا دمباہ کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے پھر اس کے بعد آنے والا مرگی پھر اس کے بعد آنے والا انڈا قربان کرنے والے کی طرح ہے یحییٰ بن یحییٰ عمرو ناقد سفیان زہری سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی حدیث کی طرح نقل فرمایا قتبہ بن سعید ابن عبد الرحمن سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے دروازوں میں سے ہر ایک دروازے پر ایک فرشتہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے آنے والوں کے نام لکھتا ہے تو سب سے پہلے آنے والا اونٹ قربان کرنے والے کی طرح ہے پھر درجہ بدرجہ یہاں تک کہ انداح قربان کرنے والے کی طرح پھر جب امام پڑھنے بیٹھتا ہے تو وہ فرشتے اپنے صحیفے کو لپیٹ لیتا ہے اور ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے امیہ بن بستام ابن زریع روح سحیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی غسل کرے پھر جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو جتنی نماز اس کے لیے مقرر تھی اس نے پڑھی پھر وہ خاموش رہا یہاں تک کہ امام اپنے خطبہ سے فارغ ہو گیا پھر امام کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے اور مزید تین دنوں کے گناہ بھی معاف کر دیے گئے یحییٰ بن یحییٰ ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ اعمش ابو سعالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے پھر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے آئے اور خطبہ سنے اور خاموش رہے تو اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے درمیان کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور مزید تین دن کے بھی گناہ معاف کر دیے گئے اور جو آدمی کنکریوں کو چھوئے تو اس نے لغو کام کیا ابو بکر بن ابی شہباہ اسحاق بن ابراہیم یہیہ بن آدم حسن بن عیاش جعفر بن محمد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تو فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے پھر ہم واپس لوٹ کر اپنے اونٹوں کو آرام دلاتے تھے راوی حسن نے کہا کہ میں نے جعفر سے پوچھا کہ کس وقت تک تو انہوں نے فرمایا کہ سورج ڈھلنے تک قاسم بن زکاریہ خالد بن مخلد عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی یحیاء بن حسان سلمان بن بلال حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز کب پڑھتے تھے انہوں نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تھے پھر ہم اپنے اونٹوں کو آرام دلانے کے لیے لے جاتے تھے راوی عبداللہ نے اپنی حدیث میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ سورج کے ڈھلنے تک عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب یحیاء بن یحیاء علی بن حجر عبدالعزیز بن عبی حازم حضرت ساحل فرماتے ہیں کہ ہم قیلولاہ اور دوپہر کا کھانا جمعہ کی نماز کے بعد کاتے تھے ابن حجر نے اتنا اضافہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں یحیاء بن یحیاء اسحاق بن ابراہیم وقیع یعلا بن حارس محاربی یاس بن سلمہ بن اقواء اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا پھر ہم سایہ تلاش کرتے ہوئے واپس آتے تھے اسحاق بن ابراہیم حشام بن عبد المالک یعلا بن حارس یاس بن سلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے پھر ہم واپس ہوتے تو ہم دیواروں کا سایہ نہ پاتے جس کی وجہ سے ہم سایہ حاصل کرتے عبیداللہ بن عمر قواریری ابو کامل جہدری خالد عبیداللہ بن نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کرتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے انہوں نے کہا جیسا کہ آج تم کرتے ہو یحیی بن یحیی حسن بن ربیع ابو بکر بن عبی شہباہ یحیی ابو الاحوث سیماک حضرت جابر بن سمراہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو خطبے ارشاد فرمایا کرتے تھے اور ان دو خطبوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے ان خطبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھا کرتے اور لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے یحیی بن یحیی ابو خیسامہ سیماک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے جس آدمی نے تجھے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے اس نے جھوٹ بولا اللہ کی قسم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو ہزار سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں عثمان بن عبی شہباہ اسحاق بن ابراہیم جریر عثمان جریر عن حسین بن عبد الرحمن سالم بن عبی جعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے ایک مرتبہ ملک شام سے انٹوں کا کافلاہ آیا تو لوگ اس کی طرف چلے گئے یہاں تک کہ باراہ آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں رہا تو صورت جمعہ میں یہ آیت نازل ہوئی اور جب ان لوگوں نے تجارت یا تماشاہ وغیرہ کی چیز دیکھی تو اس کی طرف چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا چھوڑ گئے ابو بکر بن عبی شعباہ عبداللہ بن عدریس حسین یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے جس میں کہا کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے اور یہ نہیں کہا کہ کھڑے ہو کر رفاعہ بن حیسم واسطی تحان حسین سالم ابو سفیان حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ ہم جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے بازار میں ایک کافلہ سامان تجارت لے کر آیا لوگ اس کی طرف نکل گئے اور بارہ آدمیوں کے سوا کوئی باقی نہ رہا میں بھی ان میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور جب انہوں نے تجارت یا کھیل وغیرہ کی کوئی چیز دیکھی تو اس کی طرف چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا چھوڑ گئے اسماعیل بن سالم خشیم حسین ابو سفیان سالم بن عبی جعد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے ہو کر ہمیں بیان فرما رہے تھے تو مدینہ منورہ کی طرف ایک کافلہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس کی طرف بڑھے یہاں تک کہ بارہ آدمیوں کے سیوا ان میں کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باقی نہ رہا ان بارہ آدمیوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور یہ آیتِ کریمہ ناول ہوئی اور جب کوئی تجارت یا کھیل وغیرہ کی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ منصور عمرو بن مراہ ابو عبیدہ سے روایت ہے کہ حضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت عبد الرحمن بن ام حکم بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے تو حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اس قبیس کی طرف دیکھو بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب انہوں نے تجارت کے کافلے یا کھیل وغیرہ کی چیز کو دیکھا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا چھوڑ گئے حسن بن علی حلوانی بمبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے حسن بن ربیع ابو بکر بن ابی شہباہ ابو الاحوث سیماک حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازیں درمیانی ہوتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا ابو بکر بن ابی شہباہ ابن نومیر محمد بن بشر زاکریہ سیماک بن حرب جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازیں درمیانی ہوتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا اور ابو بکر کی روایت میں زاکریہ بن سیماک کا ذکر ہے محمد بن مسنہ عبدالوحاب بن عبد المجید جعفر بن محمد جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی اور غصہ شدید ہو جاتا اور یوں معلوم ہوتا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہوں کہ وہ صبح یا شام حملہ کرنے والا ہے اور فرماتے ہیں کہ قیامت کو اور مجھے اس طرح بھیجا گیا جس طرح یہ دو انگلیاں اور شہادت والی اور درمیانی انگلی ملا کر فرماتے اما بعد کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے اور سارے کاموں میں بدترین کام نئے نئے طریقے ہیں یعنی دین کے نام سے نئے طریقے جاری کرنا اور ہر بدعت گمراہی ہے پھر فرماتے ہیں کہ میں ہر مومن کو اس کی جان سے زیادہ عزیز ہوں جو مومن مال چھوڑ کر مرا وہ اس کے گھر والوں کے لئے ہے اور جو مومن قرض یا بچے چھوڑ جائے اس کی تربیتوں پرورش اور ان کے خرچ کی ذمہ داری مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے عبد بن حمید خالد بن مخلد سلمان بن بلال جعفر بن محمد حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن آغاز اللہ تعالی کی حمد و سنہ سے فرماتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی پھر اسی طرح حدیث بیان کی جیسے گزر چکی ابو بکر بن عبی شہباہ وقیع سفیان جعفر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو خطبہ دیا کرتے تھے اور اس میں اللہ تعالی کی وہ حمد و سنہ بیان فرماتے تھے جو اس کے شایان شان ہے پھر فرماتے کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور بہترین بات اللہ تعالی کی کتاب ہے پھر آگے حدیث اسی طرح ہے جیسے گزری اسحاق بن ابراہیم محمد بن مسنہ عبدالعلا ابو حمام دعود عمرو بن سعید سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہہ زیماد مکہ مکرماہ میں آیا اس کا تعلق قبیلہ عزد شنون سے تھا اور جنون اور آسیب وغیرہ کے لئے جھاڑ پھونک کرتا تھا اور اس نے مکہ کے بے وقوفوں سے سنا کہہ وہ کہتے ہیں کہہ محمد عیاز باللہ مجنون ہے تو اس نے کہا کہہ میں اس آدمی کو دیکھتا ہوں شاید کہہ اللہ تعالی اسے میرے ہاتھ سے شفا دے دے اس حماد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا کہہ اے محمد میں جنوں وغیرہ کے لئے جھاڑ پھونک کرتا ہوں اور اللہ جسے چاہتا ہے میرے ہاتھ سے شفا دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ نحمدہو ونستعینہو من یہدہ اللہ فلا مذل لہو ومن يزلل فلا حادی لہو وَأَنَّا مُحَمَّدَنْ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بعد تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سیوا کوئی معدود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں بعد حمد و صلات کہنے لگے کہ اپنے ان کلمات کو دوبارہ پڑھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو تین مرتبہ دہرایا زماد نے کہا کہ میں نے کاہینوں کا کلام سنا جادوگروں کا کلام سنا شاعروں کا کلام سنا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی طرح کا کلام نہیں سنا یہ کلام تو سمندر کی بلاغت تک پہنچ گیا ہے زماد نے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرتا ہوں پھر اس نے بیعت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اور تمہاری قوم کی طرف سے بھی بیعت لیتا ہوں زماد نے کہا کہ میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا وہ لشکر اس کی قوم میں سے گزرا تو اس لشکر کے سردار نے کہا کہ کیا تم نے اس قوم والوں سے کچھ لیا ہے تو جماعت کے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ان سے لیا ہے اس لشکر کے سردار نے کہا جاؤ اسے واپس کرو کیونکہ یہ زماد کی قوم کا ہے اور یہ لوگ زماد کی بیعت کی وجہ سے اس میں آ گئے ہیں سوریج بن یونس عبد الرحمن بن عبد المالک بن عبجر واسل بن حیان نے کہا کہ ہمارے سامنے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے قطبہ دیا جو مختصر اور نہایت بلیغ تھا جب وہ ممبر سے اترے تو ہم نے عرض کیا اے ابو یقزان آپ نے نہایت مختصر اور نہایت بلیغ خطبہ دیا اگر میں خطبہ دیتا تو ذرا لمبا دیتا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی کا لمبی نماز اور خطبہ کو مختصر پڑھنا یہ اس کی سمجھداری کی علامت ہے پس نماز کو لمبا کرو اور خطبہ کو مختصر کرو کیونکہ بعض بیان جادو جیسے اثر رکھتے ہیں ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن عبداللہ بن نمیر وقیع سفیان عبدالعزیز بن رفیع تمیم بن طرفاہ عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خطبہ دیا اور کہا کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو برا خطیب ہے تو کہہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا ابن نمیر نے کہا کہ وہ گمراہ ہو جائے گا اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ممبر پر پڑھتے ہوئے سنا وَنَا دَوْا يَا مَالِكُ لِيَا قُضِي عَلَيْنَا رَبُّكَا اے مالک داروغہ جہنم تیرا پروردگار ہمارا کام تمام کر دے عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی یحیاء بن حسان سلمان بن بلال یحیاء بن سعید حضرت عمرہ بنت عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہوں کی بہن سے روایت کرتی ہیں کہ میں نے سورة قعف وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی جمعہ کے دن سن کر یاد کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعہ میں ممبر پر پڑھا کرتے تھے ابو طاہر ابن وحب یحیاء بن عیوب یحیاء بن سعید عمرہ بنت عبدالرحمن کی بہن سے اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ خبیب عبداللہ بن محمد بن معن حضرت حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ بن نعمان کی بیٹی سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سورة قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر حفظ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعہ کو خطبہ میں پڑھا کرتے تھے وہ کہتی ہیں کہ ہمارا تنور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تنور ایک ہی تھا عمرو ناقد یعقوب بن ابراہیم بن سعد محمد بن عصحاق عبداللہ بن عبی بکر محمد بن عمرو بن حزم انساری یحیاء بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن سعد بن زراراہ حضرت امہ حشام رضی اللہ تعالی عنہو بن حارسہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہو فرماتی ہیں کہ ہمارا تنور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تنور دو سال یا ایک سال یا سال کے کچھ حصہ تک ایک ہی تھا اور میں نے سورت قوف والقرآن المجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک ہی سے سن کر یاد کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوراہ کو ہر جمعہ کو ممبر پر جب لوگوں کو خطبہ دیتے تو پڑھا کرتے تھے ابو بکر بن ابی شہباہ عبداللہ بن عدریس حسین عمارہ بن رعباہ نے فرمایا کہ انہوں نے بشر بن مروان کو ممبر پر اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالی ان دونوں ہاتھوں کو خراب کرے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ سے اس طرح کہنے کے علاوہ نہ فرماتے اور انہوں نے اپنی شہادت والی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا قطعبہ بن سعید ابو عوانہ حسین بن عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے بشر بن مروان کو جمعہ کے دن اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا پھر باقی حدیث اسی طرح ذکر فرمائی ابو ربیع زہرانی قطعبہ بن سعید ابن زید عمرو بن دینار حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن ہمیں قطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا اے فلان کیا تُو نے نماز پڑھ لی ہے اس نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اٹھ کھڑا ہو کر دو رقت پڑھ ابو بکر بن عبی شہباہ یعقوب دو رقی ابن علیہ ایوب عمرو حضرت جابر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح نقل کی ہے لیکن اس میں دو رقتوں کا ذکر نہیں ہے قطعبہ بن سعید اسحاق بن ابراہیم سفیان عمرو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تُو نے نماز پڑھ لی ہے اس نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھڑا ہو اور دو رقتیں نماز پڑھو اور قطعبہ کی روایت میں ہے کہ دو رقتیں پڑھو محمد بن رافع عبد بن حمید ابن رافع عبد الرزاق ابن جریج عمرو بن دینار حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تُو نے دو رقتیں پڑھ لی ہیں اس نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو رقت پڑھ لے محمد بن بشار ابن جعفر شعبہ عمرو بن دینار حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو پیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن آئے اور امام بھی ممبر کی طرف نکل گیا ہے تو اسے چاہیے کہ دو رقتیں پڑھ لے قطبہ بن سعید لیس حا محمد بن رمح ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت غطفانی رضی اللہ تعالی عنہو جمعہ کے دن آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے تو سلیک رضی اللہ تعالی عنہو نماز پڑھنے سے پہلے بیٹھ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تُو نے دو رقتیں پڑھ لی ہیں انہوں نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر دو رقتیں پڑھ لو اسحاق بن ابراہیم علی بن خشرم عیسی بن یونس عمش ابو سفیان حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں سلیک غطفانی رضی اللہ تعالی عنہو جمعہ کے دن آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطباہ ارشاد فرما رہے تھے وہ آ کر بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اے سلیک کھڑے ہو کر دو رقتیں پڑھو اور اس میں اختصار کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے چاہیے کہ دو رقتیں پڑھے اور ان دونوں میں اختصار کرے شیبان بن فروخ سلیمان بن مغیدہ حمید بن حلال ابو رفاعہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسافر آدمی ہے وہ اپنے دین کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے وہ نہیں جانتا کہ اس کا دین کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا اور میری طرف متوجہ ہوئے پھر ایک کرسی لائی گئی میرا گمان ہے کہ اس کے پائے لوہے کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کرسی پر بیٹھ گئے اور مجھے علوم سکھانے لگے جو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھلائے پھر آئے اور آخر تک اپنا خطبہ پورا کیا عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب ابن بلال جعفر ابن ابی رافع فرماتے ہیں کہ مروان نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور وہ مکہ مکرمہ نکل گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی تو انہوں نے سورت جمعہ کے بعد دوسری رقت میں سورت اِذَا جَاءَكَلْ مُنَافِقُونَا پڑھئی جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دو سورتیں ملا کر پڑھی ہیں جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب کوفا ہمیں پڑھتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمعہ کے دن یہی سورتیں پڑھتے سنا قطعباہ بن سعید ابو بکر بن ابی شہباہ حاتم بن اسماعیل ہاں قطعباہ عبدالعزیز دراوردی جعفر عبیداللہ بن ابو رافع سے روایت ہے کہ مروان نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کو اپنا نائب مقرر کیا پھر اسی طرح روایت نقل کی صرف اتنا فرق ہے کہ حاتم کی روایت میں ہے کہ آپ نے پہلی رقت میں سورت جمعہ اور دوسری رقت میں اذا جا اکل منافقونا پڑھی اور عبدالعزیز کی روایت سلمان بن بلال کی روایت کی طرح ہے یحیی بن یحیی ابو بکر بن ابی شہباہ اسحاق جریر ابراہیم بن محمد بن منتشر حبیب بن سالم حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین اور جمعہ کی نمازوں میں سورت سب حسم ربک الاعلا اور حل عطا کا حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے اور جب عید اور جمعہ ایک ہی دن اکٹھی ہو جاتیں تو پھر ان دونوں نمازوں میں بھی یہی سورتیں پڑھتے تھے کتیباہ بن سعید ابو عواناہ ابراہیم بن محمد بن منتشر اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے عمرو ناقد سفیان بن عیناہ زمراہ بن سعید عبیداللہ بن عبداللہ اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے حضرت زحاق بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نعمان بن بشیر کو لکھا اور ان سے یہ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن سورت جمعہ کے علاوہ اور کون سی سورت پڑھتے تھے انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت حل عطا کا حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے ابو بکر بن ابی شہباہ عبداللہ بن سلیمان سفیان مخول مسلم بطین سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورت علف لامیم تنزیل السجدہ اور سورت حل عطا علل انسانی حینم من داہری پڑھا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورت جمعہ اور سورت منافقون پڑھا کرتے تھے ابن نمیر حا ابو قریب وقیع سفیان سے اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ مخول اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے زہیر بن حرب وقیع سفیان سعد بن ابراہیم عبد الرحمن بن عرج حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل السجدہ اور حل عطا علل انسانی حینم من داہری پڑھا کرتے تھے ابو توہر ابن وحب ابراہیم بن سعد عرج حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز میں پہلی رقت میں سورت الف لام میم تنزیل اور دوسری رقت میں سورت حل عطا علل انسانی حینم من داہری لم یکن شیئن مذکورا پڑھا کرتے تھے یحیاء بن یحیاء خالد بن عبداللہ سہیل حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ جمعہ کے بعد چار رقتیں نماز پڑھے ابو بکر بن ابی شہباہ عمر ناقد عبداللہ بن عدریس سہیل حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو تو اس کے بعد چار رقتیں پڑھو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی روایت میں اتنا زائد کہا کہ اگر تجھے جلدی ہو تو دو رقتیں مسجد میں پڑھو اور دو رقتیں جب واپس گھر جاؤ تو پڑھو زہیر بن حرب جریر حا عمر ناقد ابو قریب وقیع سفیان سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی جمعہ کی نماز کے بعد پڑھے تو اسے چاہیے کہ چار رقتیں پڑھے اور جریر کی حدیث میں من کم کا لفظ نہیں ہے یحیی بن یحیی محمد بن رمح لیس قطبہ بن سعید لیس نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس لوٹتے تو اپنے گھر میں دو رقتیں پڑھتے پھر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بھی اسی طرح کیا کرتے تھے نماز کو ضرور پڑھے ابو بکر بن ابی شعباہ زہیر بن حرب ابن نمیر سفیان بن عییناہ عمر زہری حضرت سالم رضی اللہ تعالی انہو نے اپنے پاپ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز کے بعد دو رقتیں پڑھا کرتے تھے ابو بکر بن ابی شعباہ غندر ابن جریج عمر بن عطا کہتے ہیں کہ ناف رضی اللہ تعالی انہو بن جبیر رضی اللہ تعالی انہو نے انہیں صاحب بن اخت نمر کی طرف کچھ ایسی باتوں کے بارے میں پوچھنے کے لئے بھیجا جو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہو سے نماز میں دیکھی صاحب نے کہا کہ ہاں میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ مقصورا میں جمعہ پڑھا ہے جب امام نے سلام پھیرا تو میں نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہو نے مجھے بلا کر فرما کہ تم دوبارہ ایسے نہ کرنا جب جمعہ کی نماز پڑھ لو تو اس کے ساتھ کوئی نماز نہ پڑھو جب تک کہ کوئی بات نہ کر لو یا اس جگہ سے جب تک نکل نہ جاؤ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ایک نماز کے ساتھ دوسری نماز نہ ملائیں جب تک کہ ہم درمیان میں کوئی بات نہ کر لیں یا کسی جگہ نکل نہ جائیں حارون بن عبداللہ حجاج بن محمد ابن جریج حضرت عمر بن عطا رضی اللہ تعالی عنہ خرماتے ہیں کہ نافع بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سائب بن یزید بن اخت نمر کی طرف بھیجا باقی حدیث اسی طرح ہے فرق صرف یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں اپنی جگہ کھڑا ہو گیا اور اس میں امام کا ذکر نہیں